ایک ماں جب اپنی بچوں کو لے کر کے چکتسک کے ہاں جاتی ہے تو نشید طور پر ان کے اندر میں ایک دھرت ہوتا ہے وہ ماں جو اپنے جوید پتر کے لیے ایک ورد رکھا کرتی ہے اور ورد کل ہے ایک ایسی ماں سے میں ملواتا ہوں جو ماں ایک اپنے بچوں کو لے کر کے ہاں آئی تھی اور اس کے گلے میں ایک سوئی آ گیا تھا اور وہ فس گیا تھا کیسے فسا ہے ان تمام جانکاری کو لے کر کے ہم بارچت کریں گے اپنے ایک ماں ہے آپ جو ہاتھ میں آپ لے کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے اور کیسے گلے میں فسا تھا سر لے کے اسے کڑت رہا ہوں دانت کھوڑت رہا دانت کھوڑت چاہے پہ اس کڑت رہا تھا لے گو بچہ آیا کے دوسرے کے لڑکی نتنی تھی اب وہ کودلی نو دہیا پیسے اسے میں نے چلی نو بس اندر سوئی آ گیا تھا کہ مامی سوئی پیٹ میں چل گئی مامی اب ہم کھا کری مامی کہ زیادہ لائٹرینگ موٹرینگ کر بہتا ایتھی ہو جائی باہر ہو جائی کہ مامی سوئی ہے آو کچھ رہی تنو تا گل پہنچ جائی سوئی ہے مامی خطرہ کری سر تورتے ہی لڑکا کے پریچھا ہے دسہارہ بارسر پڑھت لی خطرن بی ایم سر لائکا بارانی جننی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب اس طریقے کے ماملے آتے ہیں خاص کر جب سوئی اگر پیٹ میں چلا جاتا ہے تو کئی بار یا تو آرہ میں تو ایسی علاج ہو ہی نہیں پاتا اسے طرح ریفر کر کے پٹنا بھیج دیا جاتا ہے میں چکت سک سے بات اچود کروں گا کہ آخر میں جب آپ کے پاس میں یہ ماملے جب آئے تو آپ نے کیسے نبٹا رہا کیا نیکے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کی ابھی پرب کا ماحول ہے اور زیادہ تر لوگ اپنے گھر پریوار کے پاس چکی ہندو دھن کا ایک بہت ہی مہتپون پروہ ہے جیوتی ہے جس میں ہر ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے جیویت پوتری کا مرت ہے ہم لوگ بھی عمومن اسی فیسٹیو سیزن کے موڈ میں آج تھے مریض بہت کم تھے چونکہ ہمارے یہاں روٹین کیسے ہی زیادے ہوتے ہیں ایک گرامین چکیتسک راجیس کر کے لڑکا ہے جو برابر یہاں پہ آتا ہے بہت ہی شریف بچہ ہے وہ اس نے قریب پانچ بجے قریب ہمارے پاس فون کیا کہ سرے کے ایک سری بھیج رہے ہیں تھوڑا واتسپ پہ دیکھئے میں نے دیکھا ایک بڑا جو سلائی مسین کا سوئی ہے وہ بچہ کے مطلب اسٹومک جس کو آماسے بولتے ہیں اور چھوٹی آت کا جو جنگسن ہے اس کو کروز کر چکا تھا ایک سری میں جو دیکھا رہا تھا تو ایک پوسیبیلیٹی تھی کہ وہ سوئی بہت آگے کروز کر گیا ہو تو سائد انڈوسکوپی سے بھی پوسیبل نہیں تھا لیکن میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو انڈوسکوپی دوسرا اپسن نہیں ہے چونکہ سوئی سوئی جو ہے کافی کاریب کاریب دوڑھائی انچ کا یہ سوئی ہے اور نکیلا ہے سلائی مسین کا جو ہے تو یہ جو ہے کھانا پینہ کے ساتھ تریبل کر جاتا ہے لیکن کچھ ایک موڑ آت میں ہوتی ہے جہاں اس کو فسنے کی سمجھنا ہے چونکہ یہ پوائنٹیڈ پوائنٹیڈ ہے تو کئے بار یہ پینیٹریٹ کر کے چونکہ اپنا آت کا جو چال ہوتا ہے جس کو پریسٹالسس کرتے ہیں اسے یہ کئے بار چھید کر کے بھی نکل سکتا ہے چونکہ یہ تو بہت موٹا اوبجیکٹ ہے نہیں اور اس اسططی میں کافی خطرہ ہو سکتا ہے کئے بار بھیسل جو کھون کی نلی ہے اگر اس کو پریک کر جائے تو پتہ نہیں چلے گا سر پیسہ ان کے پاس نہیں ہے سدر ہسپیٹل سے پٹنا کیے ہے تو ہمارا اسٹاپ لوگ بھی چلا گیا تھا اس میں سے میں تھا دوسرا چیز کی اس دوران اگر کچھ ہو جا رہا ہے چونکہ ابھی بہت طرح کی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہے ہم لوگ اس طرح کی بہاو ناؤ میں علاج کے لیے آگے آج سامنے ہے 5-7 منٹ ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ پیشن تھی ٹیٹر میں ہم ہوں گے 5-7 منٹ میں اس کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے یہ انڈوسکوپی کی میتھر سے نکل گیا اور نشیط طور پہ آرہ جیسے جگہ کے لیے 24 آور امرجنسی ہو نا اب لوگ کیا امومن ایک پلانڈ سیٹ اپ میں اور پلانڈ سمیں میں ہی ہوتا ہے لیکن سب کچھ سید اس ماں کا برات کا یہ تھا کہ سارا چیز بہت جلدی جلدی ایبلیبل ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گھنٹا بھی نہیں رہنا پڑھا ہوگا اور سارا کارج ہو چکا میں پھر سے ایک بار اسی ماں سے جلوں گا اور ان سے میں پوچھوں گا کہ آپ کیسا فیل کر پا رہی تھی اس سمجھ جب آپ کے بچے ترپ رہے ہوں گے اور ان کے پیٹ کے آنٹ میں جا کر سوئی اٹک گیا ہوگا تو آپ اپنے اندر میں کیا فیل کر پاتی ہوں گے سر دیوتا دیبی گوھڑ رہا تانی بجران بلی ہمار بچہ کو بھار کر دی جیت بندھن گو سائی ہمار بچہ کے جب ڈاکٹرز کے پاس اپریشن گھوٹ لان ہمار بچہ کو بھار کر دی جیت بندھن گو سائی بابا بجران بلی سب دیو گوھڑ رہا بات نی بھگوان بھگوان جب آکھ کھل لوگ کی چوپ رہا آرام تا بچہ کے سوئی نکل گئی دم چوپ رہا اب کیسا پھل کر پا رہی ہے اور چکت سک کو اب کیا کہیں گی چکی سک دھن باد ہمار ہمار دایا سے داکٹر سائی دو بھگوان چگوان رو جی بھڑکت ہو بھالے بھالے سب سو رج ہمار بچہ کے جی بھار کر دنی جل نی نا تب بھی نہ کوئی پیسا کے سنو آئی نہیں کہ ہمارا پاس ساتھ ہزار روپی آدھ روپی وہ لڑکی بھیج لے ساتھ ہزار روپی کہ نیکی ہمارے بھی آتنا بات در ساتھ کہ نیکی تُ آپ ریشن کر آو نا آج کالو جاؤ نا پند ساتھ کر یا تب ہی کہ لن لوگ کی کوئی ریکس بھی نہیں کھے کھنی جائی دی جاؤ بجرنگ بلک کری ہن بھولے بابا تاؤن ہوئی آخر تیک کم کرے کہ ہمارے بلک تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب ساویتری اپنے پتی کو لانے کے لئے اس نے یاترہ کی تھی اور انہیں نے ورث کیا تھا لیکن آج ایک ماں نے اس سمیں ورث رکھا جب جیویت پتر کا ورث ہوا کرتا تھا اور سفلتا بھی پرابت کر لیا اور خاص کر جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا اگر دیکھا جائے تو نشید طور پر چھوٹی سے بھی گھٹ نہیں اگر گھٹ تھی تو لوگ ریفر کر دیا کرتے لیکن کوئی جنون جوس جس طریقے سے آج چکت سک یہاں دکھا رہے نشید طور پر آرہ کی لی ایک گر جتی رول ہے ایک ماں جب اپنی بچوں کے لے کر چکت سک یہاں جاتی ہے تو نشید طور پر ان کے اندر میں ایک دھرد ہوتا ہے وہ ماں جو اپنے جیوید پتر کے لیے ایک ورث رکھا کرتی ہے یہ ہے ایپی یوگوچ نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر پرہری خبروں کی پرتال تحت تک